اچھا یہ بتائی گئے جو حدیث ہے جو آج ہمارے ہاں جو کونسپٹ ہے اور ایکین کریں دور کی باتیں کرتے ہیں ہمارے رشداروں میں ہمارے سرکل میں ہمارے دوستوں حقاب میں یہ ہے کہ کوئی بات نہیں جی فلان بزرگ ہستی ہیں وہ اگر ہم جہنہ میں ہوں گے بھی تو ہمیں نکال دیا جائے گا اور ان کی شفاعت سے اور ہم جو ہے نکل جائیں گے تو یہ حدیث کہاں پہ فٹ ہوتی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنے بیٹے کو یا فاطمہ انقذی نفسک من النار کہ اے فاطمہ اپنے آپ کو آگ سے بچالو فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا میں تمہارے بارے میں موسیقا 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 جاگے گی کہ شاید اللہ تعالیٰ کو نام پہ رہے ہیں اور جب میں توجہ ہوں گے اللہ تعالیٰ تو وہ ایک مینڈا لائے جائے گا جو آپ نے شروع میں بتایا وہ مینڈا جو ہے نا وہ بسکلی موت ہوگی اور موت کو ان کے ساتھ نے زبا کر دیا جائے گا اور بس اس کے بعد دوبارہ سے ان کا عذاب شروع ہو جائے گا یعنی جو لاسٹ ہوب تھی نا ان کو موت کی بھی کہ شاید ہم مر جائیں یا ختم ہو جائیں وہ بھی ہوب ختم کرتی جائے گی اور اس کے بعد انفینیٹی تک جب ان کو مکانا ضیقا جب تنگ جگہوں میں ڈالے جائے گا ان کو تو وہ موت کو پکاریں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک موت کو مت پکارو بہت سی موتوں کو پکارو موت آنے والی ہے ہی نہیں اور دیورسٹ پارٹ اب دیکھیں نا سبحانہ علیہ السلام سے پہلے منشن ہوا ہے جہانم میں تم لا یموت فیہا ولا یحیعا یعنی نہ آپ کو موت آئے گی نہ آپ زندوں میں سے ہوگئے یعنی آپ کتنے انکونشیس ہوگے نا یعنی عذاب میں کے انکسپینیبل سی ٹھوٹ چرک امیجن ہی نہیں کیا جاتا ہے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہماری تو ہماری جو سوچ ہے نا اس پہ ہے زندگی ہے مشکلاتی ہے ٹھیک ہوتی ہے چیزیں جلتی ہیں and then you die there is an end جب end نہ ہو نا تو وہ سمجھنا ہی بڑا مشکل ہے